اس کے خلاف کہتے ہو مذہبی انتہا پسند اس کے خلاف کہتے ہو کہ جس نے ختم نبوت کی جنگ پوری شان اور پوری عزت اور پورے ولولے اور پورے دب دبے کے ساتھ دڑھی کہ آج پاکستان کی کے پی کے اور پنجاب کی تمام درسی کتابوں کے اندر عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت کے فیصلے کے مطابق جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے اس کے ساتھ خاتم نبیین لکھا جاتا ہے یہ پچھلے چار سال سے اس عمران خان کے مطلق آپ کہتے ہو مذہبی انتہا پسند کہ جس کی پنجاب حکومت بزدار حکومت نے آخری کیبنٹ میٹنگ کی جس میں میں بیٹھا ہوا تھا اس کیبنٹ میٹنگ کا ایک ایجنڈا جو پاس ہوا جو آج پنجاب کے اندر ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ جب بھی نکاح فارم فل کیا جائے گا لڑکا اور لڑکی دولا اور دولن حلف دیں گے خاتم النبیین کے اوپر اپنا اس عمران خان کے اوپر تو مذہبی انتہا پسندی کی بات کرتے ہو یہ جتنے انٹرنیشنل اور نیشنل مافیاز ہیں یہ اندرونی بیرونی طاقتیں ہیں جو عمران خان کا سیاسی حوالے سے مقابلہ نہیں کر سکیں جمہوری حوالے سے مقابلہ نہیں کر سکیں انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو رستے سے ہٹایا جائے لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے یہ آج ایک دفعہ پھر ثابت ہو گیا ہے اللہ پاک نے عمران خان صاحب کو زندگی دی ہے وہ کسی مقصد کے لیے دی ہے کسی ابجیکٹیو کے لیے دی ہے اور وہ ابجیکٹیو یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو اور بائیس کورڈ عوام کو حقیقی آزادی دلانی ہے دورے انگریزوں سے آزادی ملی تھی اب کالے انگریزوں سے آزادی دلانی ہے ان مافیا سے آزادی دلانی ہے جو پاکستان کی عوام کو پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کی جمہوری سسٹم کو پاکستان کی پارلیمنٹ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ جو ہے وہ رکھنے کے عادی ہیں ان کے خلاف ابنان خان نکلے ہیں اور انشاءاللہ بائیس کروڑ عوام پی ٹی آئی کا کارکون پی ٹی آئی کا ہر لیول کا عددار وہ بالکل ڈٹا ہوا ہے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کوئی ریلیکٹنٹ نہیں ہے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کوئی شائنیس نہیں ہے سارے کے سارے سینہ تان کے اپنے قائد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے ہی عمران خان صاحب نے یہاں سے تندرست ہونا ہے کیونکہ یہ وہ مردے کلندر ہے جس کا نعرہ ہے کہ کیا میں نے اس خاک دان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ ہمامو کبوتر کبھوکا نہیں میں کہہ باز کی زندگی زہدانہ چپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہو میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ عمران خان پلٹ کے پھر انشاءاللہ جھپٹیں گے اور وہ جھپٹنے کا اعلان اسلام آباد کی طرف دوبارہ لانگ مارچ ہوگا اور پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہوگی پنجاب میں آپ لوگ کی حکومت ہے وزیر اللہ بھی آپ کے نومینیٹ کیا ہوئے ہیں چوری پرویز الائی صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ دو دن گزر گئے اس واقعے کو ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو رہا پولیس بھی اگر آپ لوگ کی پنجاب کے اندر بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کہاں ہوگی جبکہ وفاق میں کل جو احتجاج کیا گیا ہے پی ٹی اے کی جو وہاں پہ قیادت ہے ان کے خلاف مقدمات فوری طور پر درج ہو گئی ہیں چوانسا بھی اس پہ ایڈ کر لیں کہ کوئی خلافات بھی جلگے ہیں وزیر اللہ بھی فرانسا پہ ایف آئی آر کیا حوالے سے آجی آپ پہ پہ پوچھو سارے کٹھی پوچھو جائے ہر روز احتجاج ہو رہا آج بھی کال دی گئی ہے یہ کب تک جاری رہے گا اسی طرح سے کیا ایف آئی آر ہونے تک جاری رہے گا یا پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا اچھا جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بیگم صفدر کا جو میڈیا سیل ہے وہ بیگم صفدر کے جو ہمیشہ ایسے موقع کے اوپر زلت رسوائی اور جیگرہ سائی بڑے ذوک و شوق سے کماتی ہے عشد شریف صاحب کی شہادت ہو اس کے اوپر بھی رسوائی اور جگہ سائی اور سیاسی بےہیائی انہوں نے اپنے کھاتے میں لائی اور اب بھی عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے کال اسمبلی کے اندر بقائدہ اپنے ممبر بھیجے مزمتی قراردات کے خلاف نہ کہنے کے لیے میں کہتا ہوں لقدی لانت ہے جنب بیگم صفدر آوان اور اس آل شریف اور اس نون لی کے اوپر کلسوم نواز صاحبہ فوت ہوئی تھی فیاض الحسن چوہان بھی اس جنازے پہ موجود تھا اور پی ٹی آئی کی ساری قیادت جو ہے وہ جنازے پہ موجود تھی لیکن انہوں نے ہمیشہ گھٹیا پن کا جناب رویہ دکھایا جس کی ویسے پوری عوام کی طرف سے چھتر لٹر وہ جاناں کھانے کو ان کو ملتے ہیں کل بھی انہوں نے اسمبلی کے اندر وہ زلط اور سوائی کمائی اب وہ نون لی کا میڈیا سیل اور بیگم سفدر کا میڈیا سیل جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس کو پراپگیٹ کر رہا ہے کہ چودی پرویز لائی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان اختلاف ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے ابتدائی رپٹ لکھی ہے ایف آئی آر جب تک ایچ اینڈ ایوری تنگ انویسٹیگیٹ نہیں ہو جاتی تاکہ مقدمہ خراب نہ ہو آپ ہیپ ہیزرٹلی ہوج پانچ اگر آپ طریقے سے کر لیتے ہیں جیسے بینزیر بھٹو صاحبہ کا ہوا تھا کروایا جس نے تھا وہ بھی ساروں کو پتہ ہے ساری دنیا کو پتہ ہے ساری دنیا کو پتہ ہے لیکن وہ فوراں جناب ایف آئی آر کٹوا کے جناب وہ سارے کا سارا کیس جو ہے وہ خراب کر دیا گیا ڈیفیوز کر دیا گیا تو اس وجہ سے پراپر انویسٹیگیشن کر کے انشاءاللہ جو ہے وہ ایف آئی آر کٹے گی پنجاب حکومت عمران خان صاحب کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور چودری پرویز لائی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ میں عمران خان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اور عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں